بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر بارہ جماعت دہم مطالع پاکستان صفحہ نمبر اٹھارہ پر ہمارے سبق کا عنوان ہے میاں محمد نواز شریف کا دوری حکومت میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے تین بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں یہ وہ پہلے شخص ہیں جن کو تین بار پاکستان کے وزیر اعظم ہونے اور رہنے کا شرف حاصل ہوا ہے تو ان کے عدوار حکومت کو بیان کرنے سے پہلے ہم ان کے بارے میں کچھ عام معلومات لینے کی کوشش کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف کا تعلق لاہور سے ہے وہ ایک سنتکار شخص ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب زیاء الحق صاحب کے دور میں سیاست میں آئے دو بار وزیر اعلا پنجاب بھی رہ چکے ہیں پہلی بار جب وہ وزیر اعلا پنجاب بنے تو وہ انیس سو پچاسی کا دور تھا جب غیر جماعتی بنیادوں پر الیکشن کرائے گئے اور جناب محمد خان جنیجو صاحب پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئے تو اسی دور میں میاں نواز شریف وزیر اعلا پنجاب منتخب ہوئے اس کے بعد انیس سو اٹھاسی کے الیکشن جب ہوئے تو یہ بینظیر بھٹو کے مقابلے میں جمہوری اتحاد جو قائم ہوا تھا اس کے سربراہ تھے اس کو لیڈ کر رہے تھے تو بینظیر بھٹو صاحبہ الیکشن جید گئی ان کو لیڈ حاصل ہوئی وہ پاکستان کی وزیر اعظم منتخب ہوئی اور جناب میاں محمد نواز شریف وزیر اعلا پنجاب منتخب ہوئے یہ ان کا دوسرا جو ہے وہ موقع تھا وزیر اعلا پنجاب بننے کا اس کے بعد انیس سو نوے میں جب عام الیکشن ہوئے تو پھر وہ عوامی جمہوری اتحاد کی طرف سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا اس بار عوامی جمہوری اتحاد کو فاتح ملی پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ اس بار سیٹیں زیادہ نہ جیت سکی تو اس بار میاں نواز شریف صاحب جو تھے ان کو پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کا جو ہے وہ شرف حاصل ہوا تو یہ پہلا موقع تھا ان کے لیے پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کا ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے ہے اب آئیے ہم ان کا جو ہے وہ پہلا دور حکومت بیان کرتے ہیں تو میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت نومبر انیس سو نوے نومبر انیس سو نوے میں پاکستان مسلم لیگ کی میاں محمد نواز شریف نے ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھایا ان کے اس سے پہلے دور کے اہم واقعات کو زیل میں ہم بیان کرتے ہیں تو ان کے پہلے دور حکومت میں انہوں نے کیا کیا آئیے اس کو ہم بیان کرتے ہیں سب سے پہلا کام جو تھا وہ ان کا وہ ذریع پالیسی کا اعلان تھا تو نواز شریف حکومت نے کسانوں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے انیس سو اکانوے میں یعنی نائنٹین نائنٹی ون میں ذریع پالیسی کا اعلان کیا جس کے لیے دس کروڑ روپے مختص کیے گئے اگلا جو کام تھا وہ نجکاری کمیشن کا کیام انیس سو اکانوے میں یعنی یہ بھی انیس سو اکانوے ہی کا دور تھا کہ نجکاری کمیشن کے کیام کا اعلان کیا گیا اس سے سرکاری بینکوں اور مالیاتی اداروں میں اصلاحات کی گئی پرائیویٹ شعبے میں بینک قائم کرنے کی حوصلہ افضائی کی گئی کچھ بینکوں اور دیگر ادارے نجکاری کمیشن کے ذریعے فروخت کر دیئے گئے جس سے قومی خزانے پر مصبت اثرات پرتب ہوئے تو یہاں پر آگر ہم ایک دو باتیں مزید ذکر کر دیں کہ اس سے پہلے بھٹو صاحب جب حکومت میں آئے تھے انیس سو اکتر کی بات تھی تو انہوں نے پرائیویٹ اداروں کو نیشنلائز کیا یعنی ان کو قومی آیا ان کو سرکاری بنایا تو اس سے ایک مکمل سیٹ اپ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا اس کے بعد پھر جنرل صاحب آئے انہوں نے کچھ تبدیلیاں کی انہوں نے پرائیویٹ جو ادارے تھے جو سرکاری بنا لیے گئے تھے ان کو آہستہ آہستہ دوبارہ پرائیویٹ بنانے کی کوشش کی تو اسی سلسلے کو میانواز شریف نے بھی جاری رکھا اور وہ ادارے جو پرائیویٹ سے سرکاری ہو گئے تھے ان کو دوبارہ پرائیویٹ بنانے کی پالیسی کو اختیار کیا گیا اگلا جو ان کا کام تھا وہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان دریسن کے پانی کی تقسیم پر تنازہ یعنی جگڑا چل رہا تھا حکومت کی کوششوں سے صوبوں کے درمیان ایک معاہدہ تیپ آیا جس سے پانی کی تقسیم کا تنازہ ختم ہو گیا چوتھا جو ان کا کام تھا وہ بیت المال کا قیام نواز شریف حکومت نے انیس سو بانوے میں ایک صدارتی آرڈی نینس کے ذریعے بیت المال قائم کیا تاکہ غریب لوگوں کی مالی اعانت کی جا سکے ایک اچھا اقدام تھا غریبوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور یہ بیت المال جو ہے یہ اسلامی تاریخ میں ایک بڑی جو ہے اہمیت رکھتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانے کا جو بیت المال کا نظام تھا ہم اس کو دیکھتے ہیں اور بڑا ہی ایک اچھا وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی جو ہے بیت المال کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی تھی تو بارہل یہ بیت المال کا قیام اسی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے کیا گیا تھا اگلا ان کا پوائنٹ تھا جو ان کا کام تھا وہ ہے خارجہ پالیسی تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں خارجہ پالیسی کو کیا شکل دے گی تو نواز شریف حکومت نے اپنی خارجہ پالیسی میں نواز شریف صاحب کا پہلا دور حکومت تھا اب ان کے دوسرے دور حکومت کو ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہم میاں محمد نواز شریف کی افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے حوالے سے ہم مفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی خارجہ پالیسی میں افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے بڑا کام کیا مختلف لیڈروں سے مذاکرات کیے اور اس کے بعد افغانستان میں ایک حد تک امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اگلا جو ان کا کام تھا جو انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیا وہ ان کے عوامی منصوبے تھے تو نواز شریف نے عوامی فاللہ و ببود کے لیے تعمیر وطن پروگرام خود روزگار سکیم موٹر وے پروجیکٹ اور یلو کیپ سکیم جیسے عوامی منصوبے شروع کیے جو کافی کامیاب ثابت ہوئے یہ تھے جناب نواز شریف صاحب کے پہلے دور کے کام تو نواز شریف صاحب کی حکومت کو بر طرف کیسے کیا گیا تو اپریل انیس سو تریانوے میں صدر غلام اسحا خان نے آئین کی شک ففٹی ایٹ ٹو بی کا سہارہ لے کر نواز شریف کی حکومت کو برطرف کر دیا ان کی حکومت قریباً اڑائی سال چلی مسٹر بلخ شیر مزاری کو نگران وزیر آزم بنا دیا گیا موسم لیگ نے صدر کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی سپریم کورٹ نے صدر کے حکامات کو مسترد کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی حکومت بحال کر دی مگر صدر غلام اسحاکان اور میاں نواز شریف کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے بالآخر میاں نواز شریف نے جولائی انیس سو تریانوے کو وزارت عزمہ سے استیفہ دے دیا صدر غلام اسحاکان بھی صدارت سے مصطفی ہو گئے مہین قریشی مہین قریشی نگران وزیر آزم بنے اور نئے انتخابات کا اعلان کیا گیا یہ میاں نواز شریف صاحب کا پہلا دوری حکومت تھا جو کہ تقریباً ہڑائی سال چلا اس سے پہلے وزیر آزم بن نظیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومت تھی وہ تقریباً ڈیرھ سال چلی دونوں کو ففٹی ایٹ ٹو بی کے ذریعے ختم کیا گیا اور دونوں کو ختم کرنے والے جناب صدر غلام اسحاک خان صاحب تھے اب ہم آتی ہیں میاں نواز شریف کا دوسرا دور حکومت کا جو نہ وہ سلسلہ شروع کرنے کی طرف تو فروری انیس سو ستاروے میں میاں نواز شریف دوبارہ پاکستان کی وزیر اعظم بن گئے ان کے اس دور کے اہم واقعات مندر جزیر ہیں پہلا جو ان کے دور میں کام ہوا وہ جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد دغاری کا استیفہ ابھی میاں نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے ایک مہینہ ہی ہوا تھا کہ سپریم کوٹ کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ ان کے اختلافات شروع ہو گئے کئی ماہ پر محیط اس چپ کرش کا انجام یہ ہوا کہ فوج کی مداخلت سے چیف جسٹس سپریم کوٹ سے مصطفی ہو گئے اس کے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی صدارت سے استیفہ دے دیا یہ میاں نواز شریف صاحب کے دور کے دوسرے صدر ہیں پہلے دور میں غلام اسحہ خان صاحب مصطفی ہوئے اور ان کے دوسرے دور میں جناب فاروق احمد خان لغاری مصطفی ہوئے چیف جسس ریٹائٹ رفیق طارد کا بطور صدر پاکستان انتخاب فاروق احمد خان لغاری صاحب کے چلے جانے کے بعد صدر کا جو عوضہ تھا وہ جناب رفیق طارد صاحب کو جو ہے وہ ملا دسمبر انیس سو ستانوے یعنی نائنٹین نائنٹی سیون کے صدارتی انتخابات میں جسس ریٹائٹ رفیق طارد نے پیپرز پارٹی کے افتاب شعبان میرانی کے مقابلے میں انتخابات جیتا اور صدر پاکستان بنی نواز شریف کے دوسرے دور کے جو کام ہوئے ان کے دور میں وہ ایک بڑا کام تھا کرد اتارو ملک سوارو مہم پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر نہ ہونے کے باعث حکومت کو بجٹ کے لیے آئی ایم ایف سے کرد لینا پڑتا تھا میاں نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں قرض اتارو ملک سوارو کے نام سے ایک مہم کا آغاز کیا اور اپنی نواز شریف کی اس سکیم پر عوام نے لبیق کہا اور بھاری رکوم قومی خزانے میں جمع کروائیں عوام نے اس موقع پر بڑی فراخ دلی سے کام کیا اور پیسے جمع کرائے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدکسمتی سے پاکستان آج تک بھی اس قرض کی جو ایک نحوست ہے اس سے باہر نہیں نکل سکا ابھی تک پاکستان مقروض ہے اور آئی ایم ایف سے مسلسل قرضے لے رہا ہے اگلا جو پوائنٹ تھا وہ غیر ملک میں غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق انیس سو ستانوے یعنی نائنٹین نائنٹی سیور میں حکومت پاکستان نے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ کا حق دے دیا جس سے غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کی ایک کی اپنی ملک کے معاملات میں دلچسپی پیدا ہوئی جس کو ہم کہتے ہیں سمندر پار پاکستانی تو سمندر پار پاکستانیوں کو پاکستان کے جو ہے وہ الیکشن میں ووٹ ڈالنے کا جو ہے وہ ان کو حق مل گیا وہ اپنے ممالک میں ہی بیٹھ کر ووٹ جو ہے وہ دے سکتے تھے تو یہ ان کا ایک اچھا کام تھا اگلا جو کام تھا وہ فلور کراسنگ پر پمندی میاں نواز شریف حقوبت نے انیس سو تھیتر کے آئین میں چودویں ترمیم کے ذریعے آرکان اسبلی کے پارٹی تبدیل کرنے کا جو کام جس کو فلور تخیب رکنے اسمبلی کو پابند کیا گیا کہ وہ صرف اپنی لیڈر ہی کو اعتماد دے گا یہ لیے اعتماد کا ووٹ دے گا نافرمانی کی صورت میں اسے پارٹی سے خارج کر دیا جائے گا تو یہ فلور کراسنگ اس کو کہتے تھے جس سے ہم یہ بھی مطلب لے سکتے ہیں کہ پارٹی تبدیل کرنا یہ جو ہے اس کو غیر قانونی قرارتی دیا گیا انیس سو اٹھانوے کی مردم شماری میانواز شریف کی حکومت نے انیس سو اٹھانوے یعنی نائنٹین نائنٹی ایٹ کی مردم شماری کرائی جس کے تحت ملک کی عبادی تیرہ کروڑ افراد سے زائد نکلی نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان انیس سو اٹھانوے میں وفاقی وزیر تعلیم سید غوث علی شاہ نے نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کیا جس کے تحت کئی نئی تعلیمی اطارے کھولے گئے اور ان کا کھولنے کا ارادہ کیا گیا لاہور اسلام آباد موٹر وے میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر سرانجام دیا یہ منصوبہ میاں نواز شریف کی پہلے دور حکومت کا تھا جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی انیس سو اٹھانوے یعنی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں میاں نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر باقاعدہ افتتا کیا انیس سو تہتر کی آئین ففٹی ایٹ ٹو بی شک کا خاتمہ میاں نواز شریف نے حضب مخالف کو ساتھ ملا کر انیس سو تہتر کے آئین سے ففٹی ایٹ ٹو بی شک کو نکال دیا جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا تو تیرہویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم ہو گیا پہلے ہم پڑ چکے ہیں کہ وزیراعظم بے وزیر بھٹو کو ففٹی ایٹ ٹو بی کے ذریعے ان کی حکومت ختم کر دی گئی پھر میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی تو جب دوسری بار میاں نواز شریف آئے تو انہوں نے اس شک کو ختم کر دیا تو اس طرح صدر کو اسمبلی توڑنے وزیراعظم کو ہٹانے کا جو حق تھا وہ ختم ہو گیا ایٹمی دماکے بھارت کے ایٹمی دماکوں کے جواب میں اٹھائیس مائی انیس سو اٹھانوے یعنی نائنٹین نائنٹی ایٹ کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دماکے کر کے بھارت کی جو برتری کا خواب خواب میں ملا دیا اس طرح پاکستان دنیا کی ساتھویں ایٹمی قوت بن گیا چونکہ اس سے پہلے بھارت نے راجستان کے مقام پر ایٹمی دماکے کیے اور پاکستان کو دمکیاں دی تو نواز شریف صاحب نے اس کے جواب میں چاغی کے مقام یعنی بلوچستان کی جگہ ہے چاغی وہاں پر دماکے کر کے بھارت کی جو کا غرور تھا وہ خاک میں ملا دیا میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو ایک کام ہوا وہ اعلان لاہور تھا نائنٹین 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 میں بھارتی وزیراعظم اٹل بحاری باج پائی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے میاں نواز شریف نے واگہ بارڈر پر ان کا استقبال کیا دونوں لیڈوں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کیلئے کئی اقدامات کا اعلان کیا ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط ہوئے جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا اگلا جو کام تھا وہ وابڈا میں فوج کی آمد انیس سون انہنوے میں میاں نواز شریف نے وابڈا سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوٹ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا جس سے کافی حوصلہ افضان نتائج برامد ہوئے کارگل پر لشکر کشی نائنٹی نائنٹی نائن میں کارگل کے محاص پر بل کلینٹن کی مداخلت پر دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا آپ کو یاد رہے کہ یہ نائنٹی نائنٹی کارگل جو ہے یہ انڈیا کا علاقہ ہے اور کشمیر ہی کے علاقے کے ساتھ اس کا وارٹر لگتا ہے بلکہ کشمیر کے علاقے میں شامل ہے تو یہاں پر ایک جنگ ہوئی جس میں پاکستانی فوجوں نے انڈیا کا کچھ علاقہ قبضہ کر لیا لیکن امریکی صدر کے کہنے پر جنگ بندی ہوئی اور پاکستان کو وہ علاقہ واپس کرنا پڑا تو ہم یہ دیکھتے ہیں جب بھی کبھی جنگ ہوتی ہے اور پاکستان کے بہادر فوج کوئی علاقہ قبضہ کرتی ہے پھر یا امریکہ یا رشیہ یا برطانی آ کر صلح کرا دیتے ہیں اور صلح کے بدلے پاکستان کو وہ لیا ہوا علاقہ واپس کرنا پڑتا ہے لیکن جب پاکستان علاقہ انڈیا کے پاس چلا جاتا ہے جیسے بنگلہ دیش تو کوئی بھی درمیان میں نہیں آتا تو یہ بدقسمتی ہے ایک تو ہماری نالائکی ہے کہ ہم فورا ان کی ہر بات مان لیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنا اس سلسلے میں اپنا مضبوط اپنا ارادی دکھائیں ہمیں ان کو کہیں جو ہمارے معاملات ہیں وہ بھی حل کیے جائیں صرف یک طرف پر فیصلہ کر ہمیں ہمیشہ پیشے کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ تو بارہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو جنرل پروید مشرف نے وزیر آزم نواز شریف کی جمہوری حکومت کا تختہ پلڑ کر ملک پر قبضہ کر لیا یہ فوج کی طرف سے چوتھا قبضہ ہے جمہوری حکومتوں کو ختم کر کے جو ہے جو کیا گیا تو تیارہ اغواہ کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی قبل قدر کے لیے نہ اہل نہ اہلی جرمانے اور قید کی سزا سنائی سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلابتن کر کے سعودی عرب بھی دیا گیا تو یہ نواز شریف کی دوسری جو دور حکومت تھی اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے دونوں بار نواز شریف اپنا جو ٹائم تھا وہ پورا نہ کر پائے پہلے بار ان کو صدر غلام بس حاکان نے ففٹی ایٹ ٹو بی کے ذریعے ان کی حکومت ختم کر دی اور دوسری بار چونکہ ففٹی ایٹ ٹو بی شک موجود ہی نہیں تھی تو اس بار فوج نے مداخلت کر کے نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تو بہرحال یہ ہمارے ملک میں یہ بدقسمتی ہے اور ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑا ہی نقصاندے پہلو ہے کہ جمہوری حکومتوں کو بار بار ختم کیا جاتا ہے تو نواز شریف کا یہ دور حکومت اس طرح ختم ہوا تو اس کے بعد نواز شریف صاحب تیسری بار بھی حکومت کے جو ہے نا وہ کرنے آئے وہ دو ہزار تیرہ تھا جب نواز شریف تیسری بار پاکستان کے وزیر آزم بنے تو چونکہ آپ کی بک میں وہ تیسرا دور درج نہیں ہے تو اس دور میں بھی نواز شریف نے کچھ بڑے کام کیے سب سے بڑا جو ان کا کام جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ تھا سی پیک کا جو ایک بڑا منصوبہ جو چائنہ اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی تجارتی شہرہ ہے وہ کام ہوا اور وہ ابھی زیر تعمیر ہے ایک اچھا کام ہے پہلے ان کا جو دور تھا اس میں انہوں نے موٹر وے کا جو ایک بڑا منصوبہ تھا وہ مکمل کیا اس سے پاکستان کو بڑے فوائد ملے وہ دوسرے دور میں جو ہے انہوں نے سی پیک کے حوالے سے ایک بڑا کام کیا تو یہ نواز شریف صاحب کے تین ادوار ہیں تینوں بار وہ پاکستان کے وزیراعظم رہے لیکن تینوں مرتبہ وہ اپنا جو ہے وہ ٹائم پورا نہ کر پائے تو یہ نواز شریف چونکہ پاکستان کی جو ہے حکومت میں ان کا بڑا ایک نام ہے تین بار یہ پاکستان کی وزیراعظم بنے تو ان کے ان پوائنٹس کو ہمیں جو ہے اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیے تو آپ سوال کر سکتے ہیں آج کا ہمارا لیسن ان ہی پوائنٹس پر ختم ہوتا ہے امید ہے آپ کو ہمارے سبق کی سمجھائی ہوگی اور اینی دائمہ موسیقی